بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولادا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک و صلی اللہ دوستو السلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو جو میں ابھی اپلوڈ کرنے والا ہوں اس میں بریڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارکہ کیا کردار ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست مستفید ہوں میری بات زیادہ سے زیادہ شکین حضرات تک پہنچے مرغبان حضرات تک دوستو نارکہ اور مادہ کا کردار یہ تقریباً اس کے دو پارٹ بنیں گے پہلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارکہ پریڈنگ میں نارکہ کیا کردار ہے دوستو نارکہ آپ خود سمجھدار ہیں بہت سی ویڈیوز اس پہ لوگوں نے شکین حضرات نے بنائی میرا جو ذاتی مشہدہ اور تجربہ ہے کہ جو بھی مرغبان حضرات ہیں وہ بہت کم مادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے یا کرتے ہیں بریڈنگ میں نارکہ دینا ان کے لئے اتنا پرابلم نہیں ہوتا اور جو لڑانے والے حضرات ہیں ان کی ڈیمانڈ ہی نارک کی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے میلز بنانے ہوتے ہیں لڑائی کے لئے تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی اس سے بریڈنگ لے کے آگے بریڈنگ پرپس کو لے کے چلنا ہے تو ان کا فقط مقصد ہوتا ہے کہ نارک تیار کریں اور میدان میں ہوتا رہیں تو وہ پھر یہ کرتے تھے یا کرتے ہیں کہ اچھی بریڈ کا جس میں خالص بریڈ آتی ہے اس کا نار لیا اور پھر اس کو وہ اپنی دیسی مادہ جو فی میلز ان کے پاس ہوتی ہیں مختلف بریڈز میں اسیل بریڈز میں تو وہ اس کے سب پھر بٹھاتے تھے اور اس میں وہ اپنا مطلوبہ حدف لیتے تھے اور پھر یہ دوستو بلکل یہ بات بلکل حق اور سچ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس بریڈ کو ڈالا اپنے دیسی مرگیوں کے ساتھ مکس کیا اور مکس بنائے تو وہ انہوں نے میدان میں بھی اپنی خوبیوں سے مخالفین کے موں بھی بند کیے اور بہت شاندار لڑے اور وہ اس بریڈ کے چرچے بھی ہوئے تو جو شکین حضرات ہوتے ہیں وہ بارڈز میں کوالٹی دیکھتے ہیں ابھی تو سب لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو کہ پرندہ جو ہے اس کی آنکھ نوک کلر ایک ہو نوک کا موٹا پن بہت زیادہ لمبی نہ ہو گردن کا چھوٹا ہونا پھر پلے بڑے ہوں جوڑوں سے نکلے ہوئے ہوں خوشک نلی ہو چورس ہو گردن چھوٹی ہو گردن لمبی نہ ہو چھاتی کھلی ہو پیچھے سے باندھو تو وہ پھر شکین حضرات اس کو زیادہ پساند کرتے ہیں اور نار کا جو ہے اگریسے وہ وہ اچھی بریڈ بناتا ہے پھر اگر اس کا کراس ایک کلر میں ہوگا تو اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کے جو آگے چکس آئیں گے تیار ہوں گے وہ ایک ہی کلر میں ہوگے ان کا زیادہ یہ نہیں ہوگا کہ مختلف کلرز ان کے آئیں گے ایک ہی کلر میں وہ چکس آ جائیں گے تو یہ ساتھ ساتھ آپ شوق بھی کریں میرا دل تو تھا کہ میں ایک نار اور ایک مادہ آپ کو کلیر لی دکھاتا کہ کیسے یہ نار ہے اور یہ مادہ لیکن کریز کا مسئلہ چال رہا ہے پھر بیچ میں کچھ سٹرائک کرڑا رہے کہ پرندہ پکڑ کے ویڈیو نہیں بنانی اس سے آپ پہ پابندی لاکھ سکتی ہے تو اس لحاظ سے میں نے اس ویڈیو کو ذرا لیٹ بھی کیا پھر میں نے سوچا کہ یہ جو بھی بریڈ آئی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کس طرح ہیں چیکس آپ دیکھیں یہ مادہ لڑتی لی ہے بھائی یہ اس طرح کی ان کی پوزیشن ہوتی ہے یہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے ہیں تو یہ آپ ساتھ ساتھ چکس بھی دیکھیں مادہ کا شوق بھی کریں اب دیکھیں ابھی سے ان کی تیلز جو ہے بلکل بند ہیں یہ کھلی نہیں رکھیں گی تقریباً ایک ہی کلر میں آئے گی یہ آپ شوق کریں یہ دیکھیں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ نسل جو ہے بھائی یہ جو خالص بریڈ ہے اس میں نار آپ کا اگر خالص میں ہو تو مادہ جیسے بھی ہو جس طرح کی بھی ہو تو وہ بچوں کو لے جائے گا اپنے پہ نار جو ہوں گے وہ آنکھیں بھی صحیح بنا جائیں گے اور کلر بھی بہت اچھا بنائیں گے کلر بھی صحیح بنا جائیں گے کوئی جاجمیٹ نہیں کر سکے گا جس کسی نے رکھے ہوئے ہیں پہلے وقتوں میں یا دیکھے ہوئے ہیں کسی شوقین کے پاس تو وہ تو پھر بھائیوں نہیں بھول سکتے لیکن اب زیادہ تار چال بھی جائی رہا ہے کیونکہ میں نے بہت سے دوست طباب کو نار دیئے زیادہ تار ان کی ڈیمانڈ بھی جائی تھی کہ ہمارے پاس مادیاں ہیں اور نار دیئے دیا ہیں اور ہم شاہوں کا اپنا بنا لیں گے تو اس میں یہی ہے کہ نار جو ہے اس میں سے آگے آپ کے نار بہت اچھے آئیں گے لیکن مادہ جو ہوگی وہ اتنی اچھی نہیں آئے گی پھر شوقین ازراج یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے جو مادہ آتی ہے پھر وہ آپس میں دونوں بہن بھائی کا کراس کروا لیتے ہیں پھر قدریں بہتر بنتے ہیں یعنی کہ یہ چار پانچ سال کا پراسز ہوتا ہے پھر جا کے کچھ نہ کچھ نسل دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ اس کو آپ پرسنٹیج دے سکتے ہیں کہ یہ اتنے فیصد میں خالص کی طرف آئے ہیں تو آپ لوگوں سے ذریع گزارش ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگلے حصے میں مادہ پہ بات ہوگی انشاءاللہ ازوجل کہ مادہ جو ہے اس کا کیا کردار ہے اس میں شکی نظرات کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تو اللہ پاک آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم